موسیقی اسلام علیکم ملکائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز چکوال میں تھانہ نیلہ کے علاقے میں باسر افراد نے اپنی عدالت لگا لی باسر افراد نے بھی سڑک نوجوان کو کان پکڑوا کر تشدد کیا باسر افراد نے لا تو مکوں کا آزادہ نہ استعمال کیا نامعلوم افراد نوجوان پر تشدد کے ساتھ ساتھ اس پر نازبہ زبان کا استعمال بھی کرتے رہے ویڈیو بھی بناتے رہے واقعے کی فوٹیج ایون ٹی وی نے حاصل کر لی اسلامباد کی نواہی علاقہ پھلگرام میں قبضہ مافیا کی فائرنگ قبضہ مافیا کی فائرنگ سے پی ٹی آئی رہنمار راجہ ندیم عباسی کا جوان سالہ بیٹا اپنے گھر کی دہلیز پر قطر آئی جی اسلامباد احسن یونس کا نوٹس ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم ایسے چوتھانہ بارکو کی نفریقے ہمراہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکابندی بھی کر دی گئی اسلامباد کے نواہی علاقہ پھلگرام میں قبضہ مافیا کی فائرنگ قبضہ مافیا کی فائرنگ سے پی ٹی آئی رہنمار راجہ ندیم عباسی کا جوان سالہ بیٹا اپنے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا آئی جی اسلامباد کا نوٹس ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم ایسے چوتھانہ بارکو نفریقے ہمراہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکابندی شروع کر دی انیس بن مکار باسی اے ون ٹی وی بھارکو اسلامباد جمعیت علماء اسلام ریاض کی طرف سے خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات کی خوشی میں ایک پروکار تقریب کا احتنیقات کیا گیا جس میں ریاض کے تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت نے برپور شرکت کی جمعیت علماء اسلام ریاض کے صدر مولانا صد اللہ نے کہا کہ ہمارا موقف بلکل صاف اور واضح ہے جس کا اظہار قائد جمعیت تقریبا ہر جلسے میں کرتے نظر آ رہے ہیں عوام کو حکومت اور رائے دینے کا حق دیا جائے کیونکہ عوام ہی پاکستان کے اصلی حکمران ہیں سینئے نائب صدر مولانا مفتی عبدالجبار اور جنرل سیکرٹری الحاج ممتاز خان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی جیت پر سارے پارٹیوں کا خوش ہونا ایک اچھی روایت ہے ہمارا ایک دوسرے سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہم سب ایک ہیں تقریب سے خالد اکرم رانا، ڈاکٹر مزمل شاہ، امن فاروق گیلانی، سلیم خان اور کاری عبدالی نے بھی خطاب کیا خبر شامل کرتے ہیں نواب ولی محمد شہر سے شہر کے قریب چھے گاؤں حاجی خان بگو میں نامعلوم چور علی نواز کے گھر سے بینس چوری کر کے فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس اور علاقہ مکی نے چوروں کا تاقب کیا اور چوری کی ہوئی بینس برامت کر لی ایک جوابدار کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف رنٹ سے آج جی بلکل آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں نواب ولی محمد کے قریب گاؤں حاجی خان بگو میں نامعلوم چور نے علی نواز کے گھر میں داخل ہو کے بینس چورا کے فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس اور علاقہ مکی نے چوروں کا تاقب کیا چوروں کو تاقب کرتے ہوئے چوری ہوئی بینس کو برامت کر لیا ہے جبکہ گاؤں مچھا خان جوکیوں میں بینس کو برامت کر کے ایک جوابدار کو بھی پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ آپ کو بتاتا چلوں بڑھتی ہوئی بدامنی کے وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں اور شہریوں نے اسیس پی شہید بنظیر آباد سے بطالبہ کیا ہے در منچن آباد وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار کے حکمات اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی ہدایات پر عوام الناس کی سہولت کے لیے پٹوار سرکل کی سطح پر مراکز مال قائم کر دیا گئے ہیں جہاں ریونیو کے معاملات عوام الناس کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے ان خیالات کا اظہار میاں فیدہ حسین کالو کا وٹو ممبر پنجاب اسمبلی نے دہی مرکز مال پیر گھر کے افتتہ کے موقع پر کیا انہوں نے فیدہ کاٹ کر سینٹر کا افتتہ کیا اس موقع پر احمد جاوید چیما ایسسٹینٹ کمیشنر منچن آباد نے کہا کہ پٹوار سرکل کی سطح پر انتقالات کا اندراج کمپیٹرائز فرد برائے ریکارڈ رہن بھی زمانت وغیرہ کا اجرا سمیت بدر برائے درستگی ریکارڈ کی سہولت بھی میسر ہوگی انہوں نے کہا کہ ان مراکز پر ڈیجیٹل گرد آوری کا ریکارڈ بھی میسر ہوگا ملک بر کی طرح سکرنڈ میں بھی گیس بہران شدت اختیار کر گیا گیس کے بہران کی وجہ سے گریلو سارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل سارفین بھی پریشان اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکرنڈ سے ہمارے نمائندے جی ایم لغاری جی ایم لغاری بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں ملک بر کی طرح سکرنڈ میں بھی گیس بہران اختیار کر گیا ہے گریلو سارفین اور کمرشل سارفین گیس نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں سال تو نیا آ گیا لیکن مسئلہ وہی پورا نہ ہے دوسری جانب بتا تھا چلوں کہ گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے لگڑیوں کی دو جو قیمت ہے وہ بھی دھونا ہو گئی ہے لگڑیاں جو پہلے تین سو روپے منفروقت کی جاتی تھی اب وہ چھے سو روپے منفروقت کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بھی لوگ کافی پریشان ہے اگر اتواق سے گیس کس ٹیم آ بھی جاتا ہے تو اس میں پریشر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی کھانا سہی پک نہیں ہو سکتا جی راولپنڈی شکرال یوسی چوہتر میں اہل علاقہ کے لوگ سیورج ملا گندہ پانی پینے پر مجبور اہل علاقہ کے مکینوں نے کہا کہ یہ سیورج ملا پانی نہ پیا جاتا ہے اور نہ اس پانی سے وضوح کیا جاتا ہے ماضی جانتے ہیں بیورو چیف راولپنڈی بشیر ملک سے جی اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی علاقہ شکرال میں یہاں پہ ظلم کی انتہا یوسی چوہتر میں یہاں پہ لوگ سیورج ملا پانی پینے پر مجبور ہے اگر میرا کیمرو مین یہ دیکھا ہے یہ پانی کی حالت دیکھے یہاں پہ یہ لوگ پانی یہ گندہ پینے پر مجبور ہے اس وقت علاقے کے لوگ سراپہ اتجاج ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ان سے یہ پانی کب سے گندہ ملا پانی یہ پی رہے ہیں جی اسلام علیکم سر کیا علیکم السلام جی صوفی محمد منیر الخیری الخیر سٹریٹ کریم آباد نیو شکریان الخیر سٹریٹ میں یہ پانی جو ہے دو ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پانی ہمیں دیا جا رہا ہے جو سیورج ملا پانی ہے گٹر کا پانی ہے نہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے غسل کیا جا سکتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے جو پینے پینے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں میں بتاتے خود تو ہر پینے کے لیے وہ اٹھا کہ وہاں سے لے آ رہا ہوں لیکن کچھ لوگ یہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم پینے کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ پانی پی کے تو بیماریاں پھیلنے کا خدش ہے زیادہ بہت زیادہ بیماریاں پھیلنے کا خدش ہے اس لیے درخواست یہ ہے کہ واسا والے اور گورنمنٹ اس کو اپنے تحویل میں لے سکتی ہے چونکہ یہ ویسے ٹرسٹ کے نام سے ہے لیکن ہم پانچ سو روپے اس کا بل دے رہے ہیں ہے یہ جو ویل فیر ٹرسٹ کے نام سے لیکن پانچ سو روپے اس کا بل دیا جا رہا ہے اور یہ جب خراب ہو جاتا ہے تو لاکھ روپے لوگ لگا کے یہ چندہ جمع کر کے ان کو دیتے ہیں جمع کرنے کے لیے اس کی ٹھیک کرنے کے لیے بھی لیکن اس کے باوجود یہ سب سے زیادہ اس کی تین سو ساڑھے تین سو میرے خیال ہے باقیوں کا جو ہے وہ آس پاس کی یہی ہے نا بل لیکن ہم پانچ سو روپے بل دینے جو سب سے زیادہ یہاں گردنوا میں اس کے باوجود ہمیں یہ پانی دیا جا رہا ہے اور ہم ان کے پاس گئے ہیں سارے ملکے ہم ان کے پاس گئے ہیں پوری گلی والے الخیر سٹریٹ والے اور وہ آگے سے لڑائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی سیوریج صاف کرو ہیں اچھا سیوریج صاف کرو آتے ہیں تو سیوریج کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کی اس کے پانی کی لائن کی ان کی جو آ رہی ہے یہ اپنے کنیکشن ان کو چیک کرنے جی جب یہ بل لے رہے ہیں لاکھوں میں بل بند ہے جی بل کو جیسا کہ آپ نے سونا ایل علاقہ کا اتجاج کر رہا ہے ان کا کہنا ہے ہم نے اس میک میں کو درخواست دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمیں دھکے لے کر باہر نکال دیا انہوں نے اپیر کیے وزیراعظم پاکستان سے کیا نئے پاکستان یہ ہے کیا نئے پاکستان میں لوگ پانی پہ پینے پہ مجبور ہو جائیں گے قاضی احمد شہر میں نامعلوم ڈاکوں نے اسلے کے دکاندار کو لوٹ لیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ای ون ٹی وی کو محصول ہوئی جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے اسلے کے زور پر دکاندار ندیم آرائن سے کیش رکم اور انڈرائیڈ موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کر آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقع کی رپورٹ قاضی احمد پولیس ٹیشن پر درج کر لی گئی ہے دوزر بائیس میں ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو چکوال کو پچاس موٹر سائیکل اور ایمبولنس گاڑیاں فراہم کی جائیں گی زلے کی تمام تحصیلوں میں سروس کا آغاز ہو گیا ڈاکٹر اتیق احمد حان کہتے ہیں گزشتہ سال نو ہزار چھ سو اٹھاون افراد کو ریسکیو کیا گیا ایک سو گیارہ افراد جانبہ حق ہوئے آگ لگنے کے واقعات میں چوہتر میلین کا سامان محفوظ کیا گیا ڈاکٹر اتیق احمد خان ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ دو ہزار چار سو اٹھالیس ٹیفک ہالسات پانچ ہزار دو سو چوبیس میڈیکل ایمرجنسیز ایک سو چالیس آگ لگنے ایک سو چوراسی کرائم کے واقعات میں چودہ افراد موقع پر زندگی کی بازی ہار گئے مختیف نویت کی ایمرجنسیز میں ایک صرف جانوروں اور پرندوں کو ریسکیو کیا گیا جنوری تا دسمبر دوزار اکیس تک ٹوٹل نو ہزار ایک سو تریپن ایمرجنسیز ریکارڈ ہوئیں جن میں سے سات میجر ایمرجنسیز نوٹ ہوئیں ان حادثات میں نو ہزار چھ سو اٹھاون افراد متاثر ہوئے آٹھ ہزار تین سو پینتیس سخمیوں کو ابتدائی طبیعی امداد مہیا کرنے کے بعد اسپٹل منتقل کیا گیا جبکہ دو ایک ہزار دو سو بارہ کو جائے حادثہ پاتے بھی امداد مہیا کی گئیں جبکہ ایک سو گیارہ موقع پر جان بحق ہوئے ایس ایس پی ٹھٹا ڈاکٹر امران ہن کی ہدایات پر جرائم منشیات اور گھٹکہ کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اہم کامیابی دو دیسی شراب بٹیاں بیسٹ لٹرز اور ایک سو بیس بیگز دیسی شراب برامد ملزمان گرفتار ایس ڈی پی او ٹھٹا ایس پی جمعہ خان پنہور کی سربراہی میں سی چوتھانہ مکلی سب انسپیکٹر افتاب علی مہمن سی چوتھانہ ٹھٹا سب انسپیکٹر فرہان شیخ انچارج ون فائی مددگار بیس ٹھٹا سب انسپیکٹر ندیم رزوی اور انچارج ون فائی مددگار بیس مکلی سب انسپیکٹر حسین جاکرو کچھی آبادی اور مکلی میں کامیاب کارروائیاں کر کے دو دیسی شراب بٹیوں پر چھاپا مار کر دو بدنام منشات فروش ملزمان پچاس بیکس دیسی شراب اور میٹریل سمیت گرفتار کر لیا گیا اے ون ٹی وی علاقائی خبروں سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی یا ہمیں فالو کیجئے فیس بک یوٹیوبر ٹویٹر انسٹاگرام پر موسیقی